سندھ انہی قدیم کلوں میں سے ایک تاریخی کلہ عمر کورٹ میں موجود ہے کلہ عمر کورٹ تاریخی اعتبار سے سندھ کے دیگر قدیم کلوں سے کافی مختلف ہے یہ کلہ عمر کورٹ شہر کے این وست میں واقع ہے جو اس شہر کی خوبصورتی میں اضافے کا باعث بھی ہے اس کلے کو دس سو بیس عیسوی میں تعمیر کیا گیا جبکہ اس کا کل رکبہ تقریباً سترہ اکڑ ارازی پر محیط ہے کلے کا مرکزی دروازہ دو مضبوط برجوں کے درمیان واقع ہے کلے کی دیواریں تقریباً چودہ فٹ چوڑی اور پینتیس فٹ اونچی ہیں عمر کورٹ کلے کی تعمیر کے حوالے سے ماہرین کی دو رائے ہیں کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کی تعمیر عمر سمرو نامی بادشاہ نے کرائی جبکہ کچھ کا کہنا ہے کہ اس کلے کو دراصل عمر سنگھ نامی راجپود حکمران نے تعمیر کرائی جس کی وجہ سے کلے کا اصل نام عمر کورٹ تھا جو بعد میں تبدیل ہو کر عمر کورٹ بن گیا اور آج بھی یہ عمر کورٹ کے نام سے ہی جانا جاتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ راجپودوں نے یہ کلہ کلہوڑا حکمرانوں کے حوالے کر دیا کلہوڑوں نے کلہ آباد میں جوتپور کے راجہ کو بیج دیا اٹھارہ سو تیرہ اسیو میں تالپور حکمرانوں نے اس کلے پر تبزہ کر دیا اور آخر میں اس کلے پر انگریزوں کا قبضہ رہا اس کلے کی ایک اور تاریخی حیثیت یہ ہے کہ جب مغل بادشاہ ہمائی شیر شاہ سوری سے شکست کھانے کے بعد اس کلے میں پناہ گزین تھا تو اسی دوران 23 نومبر 1542 کو جلال الدین اکبر کی پیدائش اسی کلے میں ہوئی کلے کے اندر بعض قدیم توپیں اور گولے اب بھی موجود ہیں ان توپوں سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کلہ دراصل جنگی مقاصد کے لیے تعمیر کرایا گیا تھا کلے کے اندر برطانیہ دور کے انگریز ڈپٹی کمیشنر کی قبر بھی موجود ہے جو زلاثر پارکر کا ڈپٹی کمیشنر تھا اس زمانے میں عمر گوڑ زلاثر پارکر کا ہی حصہ تھا جغرافیائی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ کلہ ریگستان کی بلکل اختتامی لکیر پر بنایا گیا جو ایک لحاظ سے سرحد کا کام دیتا تھا جودپر اور دوسرے شمال مشرقی شہروں سے پونٹوں کے کافلے پہلے عمر کوٹ آتے اور اس کے بعد حیدر آباد یا کسی دوسرے علاقے کی طرف جا پاتے تھے کلے کے اہاتے میں ایک عجائب گھر بھی موجود ہے اس عجائب گھر میں جین مت کے مجسمیں رکھے گئے ہیں جو نگر پارکر کے مندروں سے لائے گئے ہیں اس کے علاوہ اس میں چند قدیم کتابیں اور مغلیہ دور کے جنگی سازو سامان اور تصاویر بھی آویزہ کی گئی ہیں قلعہ عمر کوٹ کی حالت روز بروز ابتر ہو رہی ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس تاریخی ورسے کی حفاظت کرتے ہوئے اسے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کرنے ہیں موسیقی موسیقی